اسلام علیکم ویڈیو اسی جواد اور ملکم بیک تو انہیزر ویڈیو تو کنٹرول فلو کا انٹرڈکشن آج ہم کرنے جا رہے ہیں جیوہ میں اور اس چپٹر میں ہم ایف ایل سٹیٹمنٹ بولینز وائل لوب فار لوب بریک ان کانٹینیو سٹیٹمنٹ سوچ سٹیٹمنٹ اور پھر اس کی اگزامپل کر کے اس کو انڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم کنٹرول فلو کی انٹرڈکشن میں ہم نے جیسے کہ لاسٹ چپٹر میں پڑھا تھا جیوہ کے سمپل پروگرامز بنائیں گے اب ہم تھوڑا میک ڈیسیئنز والے پروگرام بنائیں گے ایسے پروگرام جو کہ ڈیسیئنز لے سکیں ان کے پارڈ ڈیسیئنز ٹیکنگ ہی پاور ہو ایگزیکیوٹ کوڈ ریپیٹیڈلی یوزنگ دا لوپس لوپس کو چلاتے ہوئے ایک ہی کوڈ سے ہم کئی بار انپوٹ لیں گے کئی بار کام لیں گے اور آفٹر وی لیندیز کونسیپ وی ویل ایبل تو رائٹ مینی انٹرسنگ پروگرامز سو لیٹس بگین اچھا بولین کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ٹرو یا فالس دو کنڈیشن ہوتی ہیں یا کہ وہ ٹرو ہوتی ہے یا فالس ہوتی ہے بیفور وی لیندیسیئن میکنگ ایڈ لوٹس وی نید تو انڈرسٹیند بولین اور بولین ایکسپریشن لیٹس ڈیسکس دیم ہمارے پاس کہتا ہے جس لائک انٹیجر کریکٹر بولین is a data type جس طرح ہمارے پاس انٹیجر تھی کریکٹر تھی ڈبل تھی ہمارے پاس بولین بھی کیا ایک data type ہے we use boolean keyword to represent represent boolean and it can have two values either true or false for example ہم یہاں پہ ایک class لے لیتے ہیں جس کا نام sorry class ہے اس کا نام main ہے اور پھر public static void main اور اندر bracket ڈال دیتے ہیں اسی طرح ہم نے لکھا boolean data type result is equal to true boolean result 2 is equal to false تو جب ہم کیا کام کریں گے system out میں result 1 کو print کریں گے تو ہمارے پاس true print ہو جائے گا اسی طرح system out میں ہم جب result 2 کو print کریں گے تو ہمارے پاس false آ جائے گا کیونکہ result 2 کے اندر کیا store ہے ہمارے پاس false store ہے تو automatically ہمارے پاس false آ جائے گا وہ کہتا ہے there are few things we need to understand about the booleans boolean values are true and false are used without quotation marks ہم ان کو quotation marks کے بغیر true false لکھتے ہیں اور وہ بولتا ہے کہ in fact we cannot create variable name true and false they must be in lower case اس لئے ہم کیا کام کرتے ہیں ان کو lower case میں لکھتے ہیں they must be in lower case for example true not true capital میں آپ نے true نہیں لکھنا اور false کو بھی capital میں نہیں لکھنا what is the correct way to create booleans in java جو ہمارے پاس correct way boolean expression java script میں بنانے کے لئے وہ ہے ہمارے پاس ہم boolean لکھتے ہیں آگے variable کا نام لکھتے ہیں اور پھر ہم کیا کام کرتے ہیں اس کو آیا کہ true دیتے ہیں یا false تو یہ ہمارے پاس سارا کا سارا کیا ہوتا ہے small letter میں ہوتا ہے this is absolutely correct option یہاں پہ ہم compare کر دیتے ہیں value اور variables کو often in programming we need to compare values and variable to build logic اسی طرح میں situation کا imagine کرتے ہیں where we have to check whether student passed or failed exam we can do that by comparing student score with passing rate تو اسی طرح ہم کیا کہاں کرتے ہیں کہ student score ہمارے پاس 55 ہیں اور passing rate کے 50 ہے اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ student score must be greater than or equal to passing rate ہمارے پاس student score کیا ہیں grade سے بڑے ہونے چاہیے یا اس کے برابر ہونے چاہیے تو تب ہمارے پاس کیا ہوگا student pass ہوگا تو یہاں پہ ہم نے کیا کام کیا ہے ہمارے پاس output جو آتا ہے وہ کیا آجاتا ہے true آجاتا ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس ہم نے output میں کچھ بھی نہیں ادھر لکھا ہم نے کچھ see out نہیں کروایا ہم نے صرف ایک condition کو ٹیسٹ کی ہے کہ آیا کہ student score greater than passing rate ہے یا نہیں ہے تو ہمارے پاس value true آگئی ہے student scores are greater than passing rate تو دیکھو 55 جو ہے ہمارے پاس ہوگی ہے 50 سے بڑا ہے اسی طرح وہ بولتا ہے کہ here is a comparison operator یہ ہمارے پاس comparison operator ہوتا ہے greater than and equal to less than and equal to یہ آپ maths میں پڑھتے تھے it is checking if student score is greater than or equal to passing rate or not if the comparison is correct the result will be true if not result will be false here student score is 55 which is greater than passing rate ہمارے پاس یہاں پہ student score 55 ہے جو کہ passing rate سے بڑا ہے hence we get true as an output تو اسی لئے ہمارے پاس جو output ہے وہ کیا آجاتا ہے true let's try to read this code ہم اس code کو read کرتے ہیں ہم اس کو ایسے read کریں گے student score is greater than equal to greater than or equal to passing grade تو دیکھو is student score greater than or equal to passing grade یا تو وہ greater ہونا چاہیے یا equal ہونا چاہیے دونوں میں سے ایک کام ہونا چاہیے operator list دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس comparison operator ہوتے ہیں جاوا میں اسی طرح اس میں ہمارے پاس comparison operator ہیں double equal to کا مطلب ہوتا ہے equal to check if six is جس طرح ہمارے پاس expression ہے six is equal to five تو جب بھی ہم نے check کرنا ہوتا compare کرنی ہوتی ہیں value تو double equal ڈالتے ہیں ہم comparison ان کے لیے کہ value دوسری کے equal ہے یا نہیں جب ہم not equal to ڈالتے ہیں تو اس کے لیے explanation mark ڈال کے equal to ڈالتے ہیں check if the value six is not equal to five اسی طرح greater than کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں check if the value is greater than greater than equal to کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ check whether the value six is greater than or equal to is five اسی طرح ہمارے پاس یہ less than والا آتا ہے اور پھر ہم نے less than and equal to تو ان operators کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے یہ not equal to ہے یہ ہمارے پاس equal to کے لیے double equal to ڈالتے ہیں اور یہ سیارا syntax ہے یہ آپ کو خود کیا کرنا پڑے گا یاد اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ comparison operator جو double equal to ہے اور not equal to ہے اس میں کیا سین ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس میں ہم دو ویلیو کو کمپیر کرتے ہیں آیا کہ وہ equal to ہیں یا نہیں equal to the double equal to operator compare to values variable and return true if they are equal otherwise return false اگر وہ equal نہیں ہوتا تو ہمارے پاس false کو return کر دیتے ہے اسی طرح not equal to check کرتے ہے whether the value is not equal to اگر value برابر نہ ہو تو تب true کرتے ہے اور اگر وہ برابر ہو تو پھر کیا کرتے ہے false ہمارے پاس output کرتے ہے اسی طرح ہم اپنے پروگرام میں دیکھ لیتے ہیں جس میں اس نے کہا کہ ہمارے پاس age variable ہے 21 کے equal ہے تو اس لئے ہم کیا کریں گے age is equal to equal to 21 تو پھر ہم کیا کام کریں گے system out یہ print کریں گے اب یہاں پر 20 21 is not equal to 21 ہے تو اس لئے ہم کیا کام کریں گے ہمارے پاس یہ equal ہے تو اس لئے ہمارے پاس condition کیا ہوگی false ہوگی اور c out میں ہمارے پاس کیا آئے گا false اسی طرح یہ ہمارے پاس equal to 50 جب ہم نے کیا تو یہ بھی ہمارے پاس false آئے گا because 21 is not equal to 50 اسی طرح ہم نے not equal to کیا کام کیا 21 is not equal to 50 that is true تو ہمارے پاس output کیا آئے گا اس کا true تو یہ code آپ یہاں سے دیکھو اور اس کو run کر کے اپنے compiler پر چلاو کہتا کہ we دی ہیں تو 40 is equal to 40 point zero that is true اسی طرح 40 not equal to 40 point zero is false اور یہ آپ سارا true false آپ چیک کرو اور اس کی practice کرو comparison operator کا ایک quiz لے لیتے ہیں جس میں وہ یہ بولتا ہے what will be output of following code case code کا output جس میں ہمارے پاس کلاس میں نے ہمارے پاس اسی طرح public static void ہم نے اوپر لکھ دیا اور number ہم نے کیا ڈال دیا 3 اسی طرح ہم نے system out print ln ڈالا اور number is not equal to 3.1 وہ کہتا ہے کہ number ہمارے پاس not equal to 3.1 that is true true ہمارے پاس small letter ولا ہوگا that is absolutely correct answer اسی طرح ہمارے پاس comparison operator ہیں جو greater than greater than equal to ہیں یہ compare کرتا دو value is greater than second or not if not it will return false اسی طرح ہمارے پاس the greater than or equal to operator compares to value with variable and return true if the first is or equal to second if not it returns false یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے یہ چیک کرتا ہے 21 is greater than 21 تو یہ فالس ہے اسی طرح وہ equal to ہے تو اس میں equal to ولا true ہو جائے گا یہ ہمارے پاس greater نہیں ہے لیکن equal ہے اس لئے پھر بھی ہمارے پاس true ہو جائے گا کوئی ایک چیز جس میں سے true ہونی چاہیے اسی طرح ہمارے پاس یہ statement check کرے اس کے بعد ہمارے پاس 18 is greater than equal to check یہ بھی true ہو جائے گا 17 بھی true ہو گا اور 18 is greater than equal to 18 بھی ہمارے پاس true ہو جائے یہاں وہ کہتا ہے کہ let's try these two operators with floating point numbers تو floating point numbers کے لئے بھی ان operators کو ہم use کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آپ اس کو 40.0 39.9 سے بھی compare کر سکتے ہو ایک quiz لے لیتے comparison operator کا جس میں وہ کہتا ہے what will be the output of following code اس code کا ہمارے پاس output کیا آئے گا ایک number ہم نے لے لی ہے اور ہم نے کیا کام کی ہے کہ number is greater than 3 it is absolutely false greater than equal to 3 تو یہ ہمارے پاس پاس آجے گا true آجے گا تو ہمارے پاس پاس false سے اور دوسری کیا true ہے تو ہمارے پاس یہی correct option ہے اس کی آگے جو reason ہے یہ اس نے بتا دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس comparison operator less than ہے بلکل جو greater than ہے اس کا الٹ ہے کہ یہ less than operator compare کرتا ہے کہ جو ہمارا variable ہے وہ less ہے اگر less ہے تو cases میں true دے دے گا اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا false if first is less than or equal to پھر وہ کیا return کرے true otherwise کیا کرے false اسی طرح آپ اس program کو بھی دیکھ سکتے ہو آپ اس کو لکھنا لازمی compiler پر اس کو practice کرنا یہاں پہ بھی 21 is less than 21 21 ہمارے پاس false آگے 21 is less than or equal to 21 true آگے ہے اور یہ ہمارے پاس true آگے ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے true اور یہاں پہ یہ false آجائے گا اور اسی طرح 18 is less than or equal to 18 which is true اب let's try these two operator with floating point numbers simply آپ نے پوائنٹ ڈال کے number کے ساتھ compare کیا تو بالکل وہ ہی کام ہے اب ہم comparison کر لیتے ہیں تو اس میں کہتا ہے what will be the output of following code جس میں اس نے ہمیں ایک number دے دی ہے اور کہتا ہے کہ number number کی جگہ ہمارے پاس یہ پر دیکھو یہ number کا مطلب ہے یہ 3 ہے 3 is greater than اور equal to 3 نہیں ہے لیکن equal ہے تو اس لئے ہمارے پاس کیا آجائے گا ہمارے پاس یہ option true آجائے گا اب ہم logic کو build کر دیتے ہیں ہمیں logic اس طرح build کرنی چاہیے یہاں پہ logic building کے لیے ہمیں یہی کام کرنا چاہیے آپس میں چیزوں کو compare کرتے ہیں تو ایدھر ریزلٹ true آتا ہے یا false آتا ہے it is because there always a result is either true or false boolean expression are important part of programming to build logic let's see few example ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ نمبر ہمارے پاس positive ہے یا نہیں ہے تو ہم نے سارا ہوا تو false آئے گا دیکھو اس نے 25 enter کی ہے 0 سے بڑا تھا true آگئے اور اسی طرح اس نے کیا کام کی ہے 0 سے چھوٹا تھا تو false آگئے اسی طرح ایک building logic کا ایک اور concept ہے if a number is even or odd یہ ہم چیک کریں گے whether a number is even or odd now let's first build the logic to check even odd numbers we know that the number is even if it is divisible by 2 that means for a number to be even the remainder should be 0 when it is divided by 2 کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ number even ہوتا ہے جب وہ 2 سے divide ہو جائے that means for a number to be even the remainder should be 0 کہتا کہ یہ مطلب ہے کہ number even ہونے کی یہ شرط ہے کہ ہمارے پاس remainder اس 2 is equal to 0 کہ number کا remainder لیں تو ہمارے پاس کیا آنا چاہی 0 اگر یہ آتا ہے تو ہمارے پاس دے دو true دے دو otherwise کیا کر دو false دے دو تو یہاں پہ simply number اس نے 16 دی ہے تو اس کا remainder 0 آتا ہے تو اس نے automatically true دے دی ہے یہاں پہ 11 ہے 11 کا remainder 0 نہیں آتا تو false دی ہے تو اس درہ اس expression میں یہی ہم نے کیا ہے کہ یہ چیز line use کیا ہے جس کے ذریعے وہ اگر کیونکہ یہاں پہ کچھ output نہیں ہو رہا یہاں پہ صرف expression test ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس true یا false کیا کرے گا return کرے گا یہاں پہ بھی ہم نے کہ if number percentage is equal to zero تو even number ہے اگر false ہے تو پھر odd number ہے ادھر ہم نے یہی کام کیا not equal to ہم نے کر دیا اس کو صرف ایک changing key number percentage not equal to zero ہو تو true کر دو اب اس case میں odd number جب ڈالیں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے true آئے گا تو آپ بھی بولو کہ true false ہم کیا print کر رہے ہیں تو ہم آگے بہت interesting program بنانے جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا program ہے جس میں کہتا ہے check whether a number is divisible by 5 or not get an integer input from the user check whether a number is divisible by 5 or not تو true false ہم نے print کر دیں ہیں یہاں پہ simply ہم نے input وغیرہ لے لیا ہے user سے اور ابھی ہم check کریں کہ whether a number is divisible by 2 or not تو simply ہم out statement ہم لکھ لیتے ہیں s y s t e m dot o u t dot ہم 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 آؤ out ہم کریں گے اور اس کے بعد ہم آگے print لکھیں گے اور ln لکھیں گے پھر آگے bracket ڈال دیں گے bracket میں ہم یہ دیکھیں گے کہ if the number جو کہ user number enter کی ہے number is ka model اس لیں ہم کس two کے ساتھ تو وہ کیا آتا ہے اچھا یہاں پہ five divisible by five ہے تو ہم پھر اس کا model لیں کہ five کے ساتھ is equal equal to کیا آئے گا zero تو اگر zero آتا ہے تو true کر دیں otherwise ہمارے پاس false کریں تو آپ نے test input اپنا fifteen enter کرنا اور چیک کرنا کہ ہمارا number کے ساتھ ہم اس کا model لیں تو zero آتا ہے یا نہیں sorry true آتا ہے یا نہیں تو یہاں پہ ہم نے fifty five کے ساتھ اس کی model لیا تو ہمارے پاس zero آنا چاہیے because five three zero fifteen completely completely divided ہوتے ہیں تو یہ ہمارا output آگیا ہے جو کہ ہمارے پاس ہمارا program complete ہو چکے اس کے بعد ہم کیا کام کرتے ہیں یہ logical operators دیکھ لیتے ہیں logical operators میں ہمارے پاس تین چار قسم کے operators ہوتے ہیں تین قسم کے جس میں ہمارے پاس end operator ہوتا ہے جس کو double end کر کے لکھتے ہیں اسی طرح اور operator ہوتا ہے جس کو ہم یہ جو straight slash ہوتی ہے یہ آپ کو enter کی کی کے اوپر ملے گی اس کو shift دبا کے دبائیں گے تو آپ کے پاس دو بار ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے اور جس طرح آپ نے physics میں end اور nor get پڑے تھے تو یہ وہی چیز ہے end کا مطلب ہے کہ if both expression are true ہمارے پاس دونوں کی دونوں صحیح ہوں گی تو true return کرے اور کا مطلب ہے دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہوگی تو return کرے true not کا مطلب ہے کہ if the expression is false اگر ہمارے پاس expression false ہے تو ہمارے پاس true return کرے گا آگے چلتے ہیں سب سے پہلے end operator کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھو end operator میں یہ ہے کہ دونوں ہمارے پاس conditions true ہونی چاہی ہیں ایک both boolean expressions are true false ہوگا اگر دونوں کی دونوں کی غلط ہیں تو sorry false تب ہوگا جب ان میں سے کوئی غلط ہے ایک صحیح ہے تب false ہوگا end میں ہمارے پاس دونوں صحیح ہونی جی otherwise دونوں نہیں صحیح تو false ہوگا یہاں پہ ہم نے کیا age لے لیا اسی طرح ہم نے کیا کام کیا true because both age and gpa are یہاں پہ وہ greater than 18 اور gpa 3.6 is greater than 3.5 یہاں پہ یہ false ہوگی ہے because gpa 3.6 is not greater than 3.7 اسی طرح یہ بھی false ہوگی ہے because age is not greater than 25 age 22 ہے اور یہاں پہ بھی یہ دونوں false ہوگئی ہیں because age is not greater than 22 and gpa is not greater than 3.7 اسی طرح ہم اور operator کو آگے دیکھیں گے کہ کس طرح کام کرتا ہے تو مختلف program میں ہم use کر سکتے اور کا مطلب ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح ہے تو true دے دے گا اگر دونوں کی دونوں غلط ہیں تو تب کیا کرے گا پھر غلط دے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کہتا ہے true if both age and gpa are true اس کے بعد یہ ہمارے پاس true ہے کیونکہ یہاں پہ age is greater than 18 دے رہے تو yes ہے اور اس کے بعد gpa بے شک 3.7 ہے غلط ہو جائے پھر بھی یہ true ہے یہاں پہ بھی true ہے کیونکہ gpa صحیح ہے اور age ہمارے پاس غلط ہے پھر بھی ایک ہمارے پاس condition true ہے اور دوسری false ہے پھر بھی یہ true return کرے گا اسی طرح یہاں پہ ایک false ہے پہلی والی اور دوسری بھی false ہے اس لئے false return کرے گا تو not operator کو ہم دیکھ لیتے ہیں not operator میں یہی ہے کہ دونوں کی جب اس کے پیچھے not لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے expression کیا false ہے اور اگر expression false نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا true return کر دے گا یہاں پہ ہم نے کہا age is greater than 21 تو یہ ہمارے پاس age ہم نے کہا not age is greater than 21 کہ age اس سے 21 سے بڑی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے فال سے بڑی ہے اسی طرح وہ کہتا ہے کہ not age is greater than 25 تو 25 سے بڑی نہیں ہے اس لئے ہمارے پاس کیا آئے گا true آ جائے گا اس کو آپ نے بری کی سے لکھ سمجھ نہیں ہے سر کے اوپر سے گزریں گے ایک ویز لے لیتے ہیں لوجیکل آپ ریٹرز کا اس میں وہ کہتا ہے what will be the value of result 1 and result 2 variables اس میں ہمارے پاس result 1 variable جو ہے result 2 کا کہتا ہے result 1 میں 6 is greater than 3 and 4 is greater than 9 بوط ہمارے پاس غلط ہیں تو یہ غلط ہوگا فالس ہے تو یہ دونوں true ہونی چاہی ہے اس لیے ایک true ہے اس میں پہلی دوسری فالس ہے تو یہ ایسا whole statement کیا ہوگی فالس ہوگی کیونکہ end کے case میں دونوں true ہونے چاہی ہیں پھر 6 is greater than 3 but 4 is greater than 9 اور operator ہے تو اس کا مطلب ہے true ہے پہلی والی تو صحیح ہے پہلا false ہوگا دوسرا true تو ہمارے پاس یہ answer correct ہے اس کی logic نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسی طرح building logic کا concept ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ let's try to build a logic on finding the number between n1 and 2 and 3 for simplicity we will only determine mine n1 is the largest number or not if n1 is the largest number we will print true if not we will print false تو یہاں پہ ہم ایک پروگرام بناتے ہیں جس میں user سے کیا کام کرتے ہیں input لیتے ہیں n1 n2 input لیتے ہیں اور n3 input لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں if n1 is greater than n2 1 ہمارے پاس greater otherwise n1 smaller اب smallest number ہم نے find کرنا اس challenge میں تو اس کو گوھر سے دیکھنا میں کس طرح کرتا ہوں یہاں پہ کہتا ہے create a program to find a smallest number 3 integer input لیتے ہیں اور اس کے بعد n1 n2 n3 اس طرح n3 کو ہم smallest number declare کرنا true otherwise false ہے 3 ہم نے simply یہاں پہ user سے input لے لیے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو smallest number n3 تو یہاں پہ سیدھا ہم کیا کام کر لیتے ہیں system dot out dot print ln اور اس کے بعد یہ bracket ڈال دیں گے اس میں ہم اس کو وہ کہتا ہے کہ if n3 is the smallest number print true تو ہم n3